دیکھو اس کی شکل دیکھو کتنی گندی بنا گئے بیٹھا ہے فل گسے والی اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور یار یہ موسم کا حال دیکھیں ابھی ابھی اتنی تیز بارش ہو رہی تھی یہ روڑ سے پتہ چاہ رہو گا روڑ پہ ابھی بھی پانی ہے ابھی ابھی پانچ منٹ پہلے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی بارش رکی ہے ساتھ ہی دھوپ آگئی اور یہ دونوں ماشاء اللہ سے ادھر بیٹھے اپنا لنچ کر رہے ہیں لنچ میں ان کے بوائل کلیجی جو ہر روز ہوتی ہے روٹین کے حساب سے باقی یار اگر ویڈیو میں شور ہے تو اگنور کرنا کیونکہ وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا شور آ رہے ہیں ابھی اتنے مزے سے بیٹھے دونوں بارش ہی جو ہے کہہ رہے تھے وہ ساتھ ساتھ رومینس کہہ رہے تھے وہ بارش ختم ہوگی اور ساتھ ہی دھوپ آگئی ان کا سارا رومینس ہی خراب ہو گیا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پچھلے ویلوگ میں میں موفین کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوا تھا چیک اپ کروانے کے لیے میکس کو ہم گھاری چھوڑ کے گئے تھے میکس سب کا گھسے ہوا پھیر ہے کہ اس سے باہر لے گئے اور مجھے نہیں لے کے گئے میں نے کہا تھا ٹائم نکال گئے سے باہر لے کے جاؤں گا اور ٹائم ملے ہی نہیں اس کو لے کے بھی نہیں گیا اور یہ تب کو گسے ہوا پھیر ہے جسے بھی باہر گھومانے لے کے جائیں گے موفین تو اپنا کھا پی گئے اندر جا رہے ہیں میکس بھی ابھی فینش کر کے چلا جائے گا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب اتنے مزے سے یہ انجوائے کرتے ہیں چھت پہ تو جا نہیں سکتے اس وجہ سے یہاں پر ڈور میں آگے بیٹھے رہتے ہیں اور مزے سے انجوائے کرتے ہیں تیلی تیل وغیرے اتنی گندی ہوئی ہے اور یہ جگہ دیکھیں کتنی گندی ہوئی ہے نہلانے والا ہوا ہے یہ یہ گندہ بچہ جو سارا دن بار بار باہر جاتے ہیں اس کی وجہ سے گندہ ہوتا ہے اتنا ایک موفین بھی تو ہے جو اپنی صاف صفائی کا خیار رکھتی ہے صاف ستری رہتی ہے اور تجھے جب بھی دیکھو گندہ ہوا پھی رہا ہوتا ہے اور یہ ہر روز باہر جا جا کے نا آئیز میں لرجی کروا کے آ جاتا ہے اب وہ دیکھو آئیز میں سے کتنا کتنا پانی آ رہا ہے مجھے نہ بلانا گسے ہوا ہوتے اسے تو اب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے باہر لے کے چلا جائے تو مجھے نہیں لے کے گیا ہاں پہلے تجھے لے کے جاتا ہو تو اب اس بار اگر اسے بھائی لے گے وہ بھی میں صرف ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا اسے اور اس کو اسی کے ساڑھ مچ گیا اب ایک بھر اس کی شکل دیکھو کتنی گندی بنا گے بیٹھا ہے فل گسے والی میں نے تجھے کہا تو ہے لے جاتا ہوں ابھی کھانا کھایا تھوڑا سا بیٹھ جائے ریسٹ کہلے پانی شانی پیلے پھر لے جاتا ہوں نا اور یار یہ میکس کا فرینڈ آیا ہوا ہے کیا نیم تھا اس کا ایک منٹ میں میکس کو دے لے کے اپنا دیکھتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے لازٹ ٹائم تو یہ تب ملے تھے جب دونے چھوٹے چھوٹے سے تھے کم از کم تھری فور منز کے تھے اب دیکھتے ہیں ان کا ریاکشن کیا ہوتے آپ ملاتے ہیں میکشو پائر فرینڈ آئے ہوئے تس سے ملنے وہ دیکھ بائر ہو کے دیہان سے ڈال لگ رہے جتنے آرام رام سے جا رہے جا کر لڑنے ہی نہ لگ جائے میکس تو سکون سے بیٹھا ہے ایلیکس گسے میں آرہا ہے کیا ہوا ہے ہلو ایلیکس بھائی صاحب تو فول گسے میں آئے ہوئے بلکل بھی مزاگ کے موڈ میں نہیں ہے موفین بھی آگئی ہے دیکھنے موفین آپ اندر چلی جو ڈرنا جائیں ایسی وہ تو ویسے گسے میں آئے ہوگا وہ دیکھنا بہت گسے میں آئے ہوئے یار یہ تو ویسے بھی ایسی گسے میں آتے ہیں ایچھے اچھے حالانکہ پہلے جب میکس سے ملتا تھا تب بلکل بھی گسہ نہیں کرتا تھا اب گسہ کار رہا ہے اور میکس تو ابھی بھی آرام سے بیٹھا ہوئے وہ نہیں گسہ کار رہا اور یہ موفو بھی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اس کی ٹریمنگ کروائی تھی ہیں ہاں وہ ٹریمنگ ہوئی لگ رہی ہے نا صرف فیس فیس پہ ہیز ہیں بیک پہ نہیں ہے اور یہ پرشین نہیں ہے یہ سائی بیرین کیٹ ہے باقی میکس اور موفین تو دونے پرشین ہیں نا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا میکس کی بھی ٹریمنگ کروائی تھی میکس کے ہیر ماشاءاللہ اب پہلے سے اچھے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کی فرینڈشپ ہوتا رہی ہے اتنا تو کلوز آگئے ہیں ایک دوسرے کے اور میکس ابھی بھی فل حیران ہوا بیٹھے کیونکہ الیکس آوازیں اس طرح کی نکاہ رہے ہیں تو لوگ گسے والے الیکس اب جا رہے ہیں واپس اپنے گھر ہاں جی تو یاد میکس کا فرینڈ چلا گیا وہ گسے اتنا کر رہا تھا حالانکہ پہلے جب آیا تھا میکس سے ملا تھا جب چھوٹا سا تھا تب تو دونے ایک دوسرے کے فرینڈ تھے اب تو پتہ نہیں کیا ہوا اب اتنا گسہ کر رہے تھے حالانکہ میکس تو رام سے بیٹھا تھا میکس تو اسے ڈا رہا تھا وہ الیکس سے کر رہا تھا گسہ اور پھر وہ موفو تو بیٹھے رام سے اسے پیار سے دیکھی جا رہی تھے میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ موفو نے اس میکس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بھاگ جائے سمجھ رہو سمجھ رہو اس وجہ سے میں نے تو جلدی جلدی بھیج دیا بھائی اسے میں نے کہا اسی میکس کو نہ چھوڑ کے چلی جائے میرے اوپر اتنا بڑا الجام لگاتے ہوئے شرم نہیں میں بھلا ایسا کر سکتی ہوں آہ نہیں نہیں میں الجام تو نہیں لگا رہا تھا تیرے اوپر میں تو بشویشی کہہ رہا تھا مجھے پتہ یہ ہے موفو رانی اتنی اچھی بچی تو ہے وہ کونشہ شکلے گی وہ گندہ بچہ ہے وہ والا یہ یہ جو بیٹھا ہوئے میکس میکس ہاں یہ والا گندہ بچہ ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو باہر آگے تو ان کو ایسی نیند آتی ہے وہ میکس سا بھی بیٹھے ہوئے وہ تو بیٹھا ہوئے ارام سے یہ سو گئی ہے آج بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم اچھا ہوا ہوئے تو یہاں پر سکون سے لیٹے ہوں میکشو جانے باہر پھننے شیل پہ جانے یار اب اس کی دوبارہ آئیز کلین کرنی پڑھیں کہ دوبارہ اس میں سپانی آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہی اس کی آئیز کے لرجی نہیں ختم ہوتی حالانکہ ہر چیز یوز کر لی پولی فیکس بھی ڈروپس بھی ڈروپرہ ڈیس جو ڈروپس ہیں سب سے اچھے ڈروپس ہیں وہ یوز کرتا ہوں پھر بھی اس کی آئیز میں سپانی آتے ہی رہتے ہیں تو یار اب اسے لے کے چلتا ہوں بائیک پہ تھوڑا سو گھوماتا ہوں اس سے پہلے موفین کو اندر چھوڑ دیتے ہیں اور یار کافی بھائی کومنٹس میں کہتے ہیں اس کا نام موفین ہے آپ ہر ویڈیو میں موفین موفین کہتے رہتے ہیں تو مجھے پتا ہے اس کا ویسے تو نام موفین ہی ہے پر مجھے موفین نام زیادہ پیارا لگتا ہے اس وجہ سے میں اسے موفین کہتا ہوتا ہوں یہ دیکھنا میکسو کے کام ڈور باند ہے نا اور وہ سامنے بیٹھا ہوئے خودی کور ہے بیٹھا یہ ایسے کی گندے کام کرتے ہیں وہ دیکھا نا اب سکون سے بائیک پہ بیٹھ گئے میں کہہ رہے تھا نا اس کا دل کر رہا ہے جانے گا اب اس کو پتا ہے مجھے لے کے جائے گا اس وجہ سے سکون سے بیٹھا ہوئے جمپ بھی نہیں کر رہا اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل رہان اینڈ میکس کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ